نو مئی کو ملک سے غداری کی گئی آلہ کاروں کی سہولتکاری ملک دشمنی ہے کسی کو علم نہیں تھا کہ تحریک انصاف تحریک تباہی بن جائے گی شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو ایک بار پھر نیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوا کہا نواز شریف کی حکومت کو ختم کر کے ترقی کا سفر روکا گیا وقت کا تقاضہ ہے کہ لیکشن ہر صورت ہونے چاہیے کوئٹا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چھپنوے یوم تاسیس پر پاور شو کی تیاری ایوب اسٹیڈیم کے فٹبال گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل تیز ہزار پرسیاں لگائی جائیں گی دو انٹری پوائنٹس قائم پی پی رہنماؤں کے مطابق اسٹیج آج رات یا کل صبح تک تیار کر لیا جائے گا بجلی تین روپے ترپن پیسے فی یونٹ مزید مہنگی ہونے کا امکان سی پی پی اے نے اکتوبر کے فیول پریس ایڈجسمنٹ کے مند میں اضافہ مانگ لیا نیپرا میں درخواست پر سمات مکمل فیصلہ آداد و شمار کی جائزے کے بعد کیا جائے گا اضافہ سے عوام پر چالس ارب روپے سے زائد کا اضافہ بوجھ پڑے گا بڑتی مہنگائی استعداد میں کمی سرکاری سکیم کے تحت حج درخواستوں کی وصولی گھٹ گئی دو روز میں صرف بائیس سو درخواستیں موصول ماضی میں ابتدائے دو روز میں دس ہزار فارم جمع کرائے گئے تھے ماہرین کے مطابق نیجی حج اسکیم سے آزمین کی تعداد مزید کم ہوگی رحیم یارخان میں مارچ کا قریب جاکوں کے فائرنگ پانچ افراد جانبہا خاتون سمیت تین زخمی اہل علاقہ کے مطابق جانبہا خفراد گنے کی فصل کی کٹائی کے لیے کچھے میں گئے تھے پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اہلکاروں اور ڈاکووں میں فائرنگ کا تبادلہ دو ڈاکو مارے گئے لاہور میں بغیر لائسنس جرائیورز کے خلاف کاروائی شہریوں کی بڑی تعداد لائسنس بنوانے پہنچ گئی پندرہ روز میں ایک لاکھ تہتر ہزار تین سو سترہ نئے لرنر پرمٹ جاری پنتالیس ہزار لرنر پرمٹ کی تجدید گیارہ ہزار افراد نے نیا جرائیورنگ لائسنس بنوالیا ایک سو پچھپتر گمشدہ دو سو چار انڈورسمنٹ بارہ سو انٹرنیشنل لائسنس جاری کراچی میں جوہر موڑ پر واقعہ آر جی مول پانچ روز بعد بھی بند دکانداز سراپا احتجاج بینرز لگا دیئے حکام سے بندش کا فیصلہ واپس لینے کی اپیل پولیس کی تحقیقات جاری ایک انجینئر بھی شامل مطالقہ اداروں کی جوابات کی روشنی میں حکمی رپورٹ تیار ہوگی ذمہ داران کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی لاہور میں کم عمر ڈرائیور کے ہاتھوں شے افراد کی حلاقت کی تحقیقات ملزم افران کا آج پولی گرافک اور فوٹو گرامیٹری ٹیسٹ ہوگا پولیس فورنزک لاپ روانہ افران کی عمر کی تائین کے ٹیسٹ کی رپورٹ تحال نہیں ملی ملزم کے دوستوں ساد اور علی کو بھی تاحال شامل تفتیش نہ کیا جا سکا لاہور میں کالج بس پر فائرنگ سے زخمی طالبہ آئیشہ بدستور وینجلیٹر پر ڈاکٹرز نے اگلی بہتر گھنٹے اہم قرار دے دیا پولیس کے مطابق فائرنگ کرنے والی کار واپس پتوکی تک گئی جیو فینسنگ کروائی جا رہی ہے سادھی طالبات کے وقوہ کے حوالے سے بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے کراچی کے جنہ اسپتال میں نامعلوم کار سوار بچے کی لاش امرجنسی وارڈ کے باہر چھوڑ کر فرار چھے سالہ بچہ ٹرافک حادثے میں جاں بھاق ہوا ڈرائیور نے باکھلا ہٹ میں اسپتال کے سیکیورٹی گارڈ کو بھی روندہ پولیس نے تفتیش شروع کر دی اسپتال کے سی سی ٹی وی کیمراز کی ریکارڈنگ کا جائزہ اور کراچی کی تھانہ شیر شاہ کے تفتیشی روم میں ملزم کے خودکشی ڈی آئی جی ساؤس سید اسد رزا کا واقعی کا نوٹس آئی او اور ایس آئی او گرفتار غفلت اور لاپروہی پر ایف آئی آر درج ایس ایس پی کے ماری انویسٹگیشن کو انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے